انہاں رو رو کے دعا ماں منگیا سی اچھا پتہ لگیا کہ جوڑا رو کے منگیا جا روے نا او بھی پھر انجدہ یتا کرتا ہے کہ ساری دنیا اوندے چرچے کر دی جوڑا اللہ نے فرمایا نا کہ رو نا کہ انجدہ پتر دے مانگے اندہ فرشاں تے نام عطیق تے عرشاں تے صدیق ہوئے گا تے اگلی بڑی محبتی بات لکھی ہو اسی کہ اللہ نے فرمایا کہ پریشانہ ہو جب تک ساچ زندہ روے گا تیرا پتر صدیق بھی زندہ ہی روے گا تیرا پتر صدیق بھی زندہ ہی روے گا جدو سیدنا صدیق اکبر نے کملی بالے دی بارگت مال پیش کرتا ہو تو سیدنا صدیق اکبر نے ادھر بوری دا لباس پینے آئے ادھر جبریل کملی بالے دی بارگت چی ہیں میرے آقا نے بیکھا جبریل نے بھی بوری دا لباس پینے آئے میرے آقا نے پوچھا جبریل تے نگی ہویا جبریل ارد کی دن سوڑیا ایک باری اوپر بیکھیا جے میرے آقا نے اوپر بیکھیا آج سارے فریشتیاں نے بوری دا لباس پینے آئے آج سارے فریشتیاں نے بوری دا لباس پینے آئے میرے آقا نے پوچھا جبریل ہویا کیے آج سارے فریشتیاں نے بوری دا لباس پینے آئے آج اللہ نے دوہا دے یار صدیق دی آدھر بڑی پساندیا گئی اللہ نے فرمایا فریشتیاں آج اپنے نوری لباس پینے آئے آج اینج دے لباس پینے آئے دے میرے یار دے صدیق دے لباس پینے آئے آج اینج دے لباس پینے آئے آج اینج دے لباس پینے آئے کہ تو لٹو لٹا کے بھی مرادیاں بوری پا کے بھی رادیاں یارتنا تو مارمیٹ کے بھی رادیاں تو آبادیں صدیق تو انجرادیاں اسی تیرے تیرادی ہاں تو چکے سینے دا زور لوگ آمین تاج دارے صداکت دے نارے چھوٹے نہیں ہونے چھے دے تاج دارے ختم نبوگت کی کہ نیاں صبحانہ جنہاں کملی والدیں زندہ باتیں نارے بھی نمارنے جنہاں کلمہ پڑے ہیں نا اس نبی دا نارا ہے دنیا دار دا نارا نہیں اے نارا دنیا دار دا قبر بچ کام آنا ہی نہیں انہے دا قبر بچ بھی ہونے پھر ہاتھ چک کے مارو نا تاج دارے ختم نبوگت مسجدی درو دیوارہ گونجے تاج دارے ختم نبوگت سیرنا صدیق اکبر سارا کجر کملی والدیں قدمہ مچا کے نسحار کیتا کہ سارا کجر نسحار کر کے آخدنے جنہاں دکھا ہیتے جنہاں دکھا ہیتے اے میرا دل بر راضی تے سکھ یو نا تو وارے اے دکھ قبول محمد بکشا تے راضی رہن پیارے اے دکھ قبول محمد بکشا تے راضی رہن پیارے یار نے مال منگیا تے سارا کجی دے دیتا اے سینا صدیق اکبر تاجر سنے کون سنے سارے بولو کون سارے بولو کون لچے دار سو رہی نہیں سون کے جانی کوئی پچھ لبے تارف تے تارف ہی دسیا کرو نا حضرت ابو بکر صدیق جدو ملک شام تجاردہ کاخلہ لے کے گیا کتے رستے وچ رات پہ گئی جہاں رات وقت قریبے ادر آن دی تفان آن دا ویلے جدو موسم دی کفی ہے تم پدل جاوے تے بندے پہلے پتا لگ جاندے نا کہ تفان آن لگا ہے بارش آن لگی ہے آن دی آن لگی ہے کچھ ہون لگ ہے صحیح نا صدیق اکبر نے بھی ویکھا کہ بارش آن لگی ہے تفان آن لگ ہے آپ دا ایک گلام تھے آپ اپنے گلام نو بول کے فرما لگے کہ جاؤ اتھے قریب کچھ جگہ ٹھونڈ کے جتھے عجیز رات گزاری ہے گلام دورا دورا گیا تھے انہیں ویکھا کہ او سامنے عیسائیان دا گر جا کر عبادت خانہ مابد خانہ نظر آیا آپ دا گلام اردے کہتے ہیں حضور او سامنے عیسائیان دا گر جا کر رہے پتہ کھا رہا ماں آپ فرما لگے ٹھہر دونوں کٹھے چلنے ہیں ابو بکر صدیق بھی ٹھوڑ پہ دے نال گلام بھی ٹھوڑ پہ جا کے در بات آ عیسائیان دا گر جا کر بھی عیسائیان دا پادری دا چیلا باہ رہا ہے ملازم کہنا گا جی کون سینا صدیق اکبر دا گلام کہنا گا جی اسی پردیس ہی تے مسافران تے دور دا سفر کرنا ہے تے اتھے موسم خراب ہو چلیا نویت خراب موسم دی تے اجازت ہوئے تے آج دی رات اتھے گزار لیے پادری دا گلام کہنا گا کہ نا نا اتھے کوئی رات نہیں گزار سکلا چاندے سال پہلے بھی ایک بندہ اتھے رات گزارن آیا انہیں رات انہوں گناہ کی تا پادری دی عبادت خراب ہو گئی لہٰذا اوہ دن گیا تے آج دا دن آیا اتھے کوئی رات نہیں گزار سکلا پادری دا گلام نے انہی گل کی تھی تے سینا صدیق اکبر اس پادری دا گلام نے کہنا گیا میرا بھی اپنے پادری نو میرا بھی جواب دے دیں تے جاندہ جان والا جاندہ جاندہ کہہ کے گیا ہے کہ تے نو کی گرنٹی ہے تیرے کو کی خبر کی گرنٹی ہے کہ جڑا اتھے رات گزارن آیا اوہ گناہ ہی کرے گا اے پادری دے کنہ میں چا سینا صدیق اکبر دی آواز گئی تے سدیجے دن صدیق اکبر تے آپ دا گلامت تور پہ اے تر پادری دی عمر تین سو یا ساڑھے تین سو سال اکھان دیا پلکاں اوہ دیا اکھان دے اوپر آئی اتنی عمر ہے پادری دے کنہ میں چا سینا صدیق اکبر دی آواز آئی نا تے اینج کر کے اپنی اکھان تو اینج کر کے پلکاں اٹھا کے نا تے کہنا دا باہر کون ہے پادری دا گلام کہنا گا جی کوئی مسافر دے پردے سینے تے کہنے راہ تو گزارن ہی ہے تے پادری دا چیلا کہنا گا پادری اپنے چیلے نو کہنا گا جلدی جاؤ اس جان والے نو پچھ کے آ تے جان والے آ میرا پادری پہ پچھڑا تیرا نام کی ہے تو تسی سبان اللہ کھار جا کے نہیں کہ ہاتھ بھی کار جا کے چھکے بھاروالے اندے پول بیک کہتے آج حافظ صاحب نے تقریر بڑی سونے کی تو سبحان اللہ جار تقریر ایک تھے سون کے جان دے ہو تو سبحان اللہ کی تھی کیا نہیں پڑھنی میں بے شمار مرک مدست ہے کہ اے مافل نہیں ہے تے مافل ہی ہے پر ہے جمعہ تنم مبارک ایتھے لنگر تے نہیں ہوندہ آج لنگر میں دے کے پیجنا ہے اندے پی گزارہ کرنا پہنے ہیار ہاتھ چکے تھے اچھا جا بولو سبحان اللہ آج لڑا کھرو کھا کے آن دے وہ بھی سرکار دے لنگر ہے تے جیڑا جمعہ تو بات کھانا ہے وہ بھی سرکار دے لنگر ہے تے جیڑا کھان دے ہی سرکار دے لنگر ہے وہ ہاتھ چکے تھے اچھا جا بول کیا کہ سبحان اللہ پادری اپنے چیلن کہا لگا جلدی جا تھے پوچھ کے آکے جانوالیا میرا پادری پہ پوچھ دے تیرا نام کیے پادری تھا چیلا چیلا دوڑا دوڑا گیا تھے جا کے کہنے لگا جانوالیا میرا پادری پہ پوچھ دے تیرا نام کیے سیدنا صدیقی اکبر بول کے فرما لگے میرا نام ابو بکر پر اونج منو صدیق کے بھی آخرے لیں پادری تھا چیلا دوڑا دوڑا آیا تھے کہنے لگا جیو کرنا میرا نام تھے ابو بکرے پج او میں نے ابو بکر صدیق روی آخر دے لے پادری کہہ لگا جاؤنو پوچھ گیا کہ کتہ دہ رہن والا ہے پادری دا چیلا دھوڑا دھوڑا گیا دھوڑا دھوڑا جا کے کہہ لگا جانو والا ہے میرا پادری پہ پوچھ گیا کہ کتہ دہ رہن والا ہے سینا صدیق اکبر فرما لگے او جڑا دو پہاڑیاں دے درمیان مکہ شہر میں ادھو دہ رہن والا میں ادھو دہ رہن والا ہوں پادری دا چیلا واپس آیا تھے آکے کہہ لگا جی او کہنے کے او چڑھا دو پہاڑیاں تھے درمیان مکہ شہر ہے نا میں ہوتھو تا رہنم آدھا ہوں ان پوری قوت سماعت میرے بالے پادری اپنے چیلا نو کہنے کا جائے انہوں بولا آکے لکے آم پادری دا چیلا دوڑا دوڑا سینا سجی کے اکبر دیکھو ہو لگی آم جا کے کہنے لگا میں نو بڑے نصیبہ والا لگنا آئے میں نو بڑیاں شانہ والا لگنا آئے تینوں میرا پادری بیا بولاند آئے تیڑے بیلے سینا سجی کے اکبر نے پہلا قدم اس آیاں دے گردیاں بیچے دکھیا پادری دی نظر سینا سجی کے اکبر دے تیرے تے بیگی پادری اٹھ کے کھاڑا یوں گیا دیکھیں اے لگایا اوڑ با لے آؤ دسو تیرا نام کی سینا سجی کے اکبر فارما لگے جی میرا نایا بھو بکر صدی کے دسو کی تھو دہ رین بالائے او جیڑا دو پہاڑیاں ددر میں ان مکہ شہرے میں او تھو دہ رین بالام آؤ پادری کہیں لگا ابو مکر جنرآ آدنا یوں میں تھوڑا جا پیر تک اپڑا یاٹا میں تیرے پیر دیکھو چھوٹا جا نشان میں کھنا سییدنا سجی کے اکبر نے اپنے پیر تک اپڑا یاٹایا پادری دوڑ کے گیا ایک پرانے جا سدو خودے بیچو پرانی جی کتاب کٹ کے لے کے آیا ہوں پادری کدے کتاب وال بیکھے کدے پیٹ بل بیکھے کدے کتاب وال کدے پیٹ بل کدے کتاب وال کدے پیٹ بل جب پادری دے لپا مچوں نکل گیا اے اوئی اے اوئی اے اے اوئی آگیا ہے سیدنا صدیق اکبر پادری دے چیرے بال بیک رہ پادری ہاتھ جوڑ کے گھر لگا ہوں ابو بیکھر جوٹو کدے بولیا نہیں پر سچ چیزیں سنائیں مکہ بیچے تیرا یار کوئی محمد بھی ہے مکہ بیچے تیرا یار کوئی محمد بھی ہے ابو بیکھر صدیق فرمان لگے ہوتے میرا بچ بندہ یار پادری دیا چیخان نکل گیا کدم پھڑ کے روح کے گھر لگا ابو بیکھر کے بات زینچ رکھ لے اکلی دا بہانا سی تیریا راما بیٹ کلی پاک بیٹھا ما تیریا الاما دے بیٹ کلی پاک بیٹھا ما ابو بیکھر پتا نہیں تیرے یار دے زیارت ہونی ہے کہنی ہونی پر ابو بیکھر جدو اپنے یار کو لے جامے گا میرا علم دا صدا ہے او جڑا تیرا بچ بندہ یار ہے او اللہ دا آخری نبی ہے تو دا پہلا خلیفہ او اللہ دا آخری نبی ہے تو دا پہلا خلیفہ تو انہا پہلا خلیفہ اونا ادھر سیدہ صدی کے اکبر نے اینا سنے آنا تیجڑے بلے رات گدری جمعہ میں گدری تیجڑے بلے رات گدری جمعہ میں گدری تیجڑے بلے ترن لگے ادھر پادری دے بھی آخری لمحات پادری نہ لے روندہ تیجڑے روکے کہ نہ دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیریں لگیاں نو توڑ نبالن دے دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیریں لگیاں نو توڑ نبالن دے خود جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک یا لین دے جدے بلے سینا سجی کے اکبر سبھایاں گئی پادری دیا چیخہ نکل گئی آہاں پادری زارو زارو نوی جا رہے ہو روکے کہ لگایاں بھو مکر میرا علاقہ جسدہ ہے جدے بلے تن سبو ملکے شام باپ سجانہ ہے او جیڑا تیرا آئی آنے نبوہ دا ایلان کر کے بیٹھایاں بے گاؤ جد اپنے یار دی باپ گھٹ جا میں میرا بھی سلامی آکھنائی جلالے روکے اردگری سونے آنے دور تیرا دیمانہ بس جائی سونے آنے اور کچھ نئی مگ جاؤ بس کوئی ارد کر جائے قبلی والے آ کل قیامت والے رو جدو آشکانی گنتی کر آجے بچ میرا بھی نالے کھلے آ جدو آشکانی گنتی کر آجے بچ میرا بھی نالے کھلے آجے اور سیدہ سجی کے اکبر تر دھو گئے جب پادری نالے روندہ تر نالے رو کے اچھے محالی چھا تو دے چڑ جاندہ چھے صدیقی اکمدی کنوے کہنے رستہ اڑی کان رستہ اڑی کان میں دل بر اپنے دا حل اچھے تے چڑ کے جس ویلے دل کالی پاوے جس ویلے دل کالی پاوے میں رو مہیندر بر کے ادھر سیدہ صدیق اکبر ملک شام گیا تے ہون اڑی کان لگ گئے یہاں کہ قدو مقت آبے تے میں جلدی نال مکہ بہنچا ہوں کیونکہ پادری نے دس چاہ سی کہ تُو واپس جامیں گا تے تیرا یار نبوت اعلان کر کے بیٹھا ہوئے گا اتھے بندی اس مہان اللہ لا نبی آبادی ساڑھے نبی تے بعد کوئی نبی نہیں نبوت نو رب نے تالہ لچھ پڑے اتھے ہاتھ چکے تو اتھے ہی بول کیا کہ سبحان اللہ ساڑھا ایمان ہے نا کہ ساڑھے نبی تے بعد کوئی نبی کانا نبی تے نہیں نا ہو سکتا یہ نبی اگر رب نے نبوت نو درجہ دینا ہوندہ آتے صحیحہ نا صدیق اکبر گانٹس ہونے سا اللہ نے نبوت نو تالہ لچھ پڑے تیرے میرے نبی تو بعد نبوت نو تالہ ہون مال مختصر بھئی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں میں اے نہیں کہ آج ہی تقریر موقع جانہی حالتے میں ابو بکر صدیق کے شروع ہو گیتا ہے حالتے اگے بھی تھو کنے جو میں لگا جانے ہیں نبی عدرت ہے صدیق کے اکبر جڑے بہلے ملک شام تو ملک مکہ حالت مکہ بچ داخل ہو رہے ہیں تھوڑا سادہ کرو گئے مکہ بچ داخل ہو رہے ہیں تھے حضرت سینا صدیق کے اکبر حالت داخل ہو رہے تھے ابو جہل اینڈ کمپنی سمجھ گئی ہے نا اے سارے کٹھیاں ہو کے تھے کھلو تھے ابو بکر صدیق دیوں انہوں کہاں لاکے کھڑے ان کا دو ابو بکر آوے تھے سب تو پہلے ابو بکر نو گمراہ کریے ماللہ پر جڑا عشق محمد دی پٹھی چپکیا ہوئے نا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا جڑا کملی والے دی عشق دی پٹھی بچ پکیا ہوئے سینا صدیق اکبر آئے تھے کہنا کہ ابو بکر نظر نہیں آیا انہیں دنے کچھے نے کہنا کہ جی تجارت سمال لیا کہ مرکہ شام گیا سا تو انہوں پتہ ہے تیرے بات کی ہوئے کی ہوئے او جڑا تیرے بچ پندہ یارے بڑیاں جی بگلنا کر دے او کہنے دا ہے کہ او جڑا رب فرشتے پیجز ہے میرے تو اوپر رب وحید پیجز ہے او جڑا رب اکبری بندے نو پیدا کیتا ہے انہیں دوبارہ پھر بھی مار کے پھر زندہ کرنے میں اللہ دا آخری نبی ہوں سینا صدیق اکبر خموش ٹڑ دیاں ٹڑ دیاں ٹڑ دیاں ٹڑ دیاں کھار آئے سمان رکھے آپ ٹڑ پہ سیدنا صدیق اکبر کملی والدیں کھار ہوئے جاکہ دربادہ کھڑکایا پوچھا کون یہ ابو بکر صدیق حضور کی تھے نے کھار بالے کہنے کہ حضور پہاڑیاں دی طرف گئے لے میں پوری تقریدہ آجد جمعہ دن چھوڑ جملہ دے چلنا ہوں جہنے بلے سینا صدیق اکبر دردیاں دردیاں پہاڑیاں مل جا رہے میرے آقا نے ابو بکر صدیق نی آوندیاں بیکھے میرے آقا نے اجگر کے بازو پہلو آنے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آجا میرے سینے لگے جا سینے لگے ہاتھ جوڑ کے ارد کی تھی سینے لگے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو جو سنے آئے ساتھ جو سنے آئے تو جو سنے آئے ساتھ جو سنے آئے ہاتھ جوڑ کے ارد کی تھی سنے آئے نبی تھی جڑا کوئی موجزے لگے آئے جڑا کوئی وحی لگے آئے جڑا کوئی موجزے بخوابے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نبی گیڑا ہوندہ ہے ہاتھ جوڑ کے ارد کی تھی سنے آئے نبی تھی اوہ ہوندہ ہے جڑا کوئی موجزے لگے آئے موجزے بخوابے جڑا کوئی تمام آلات بخوابے میرے آقا نے جڑا جملہ رشاد فرمایا اور جملہ سنوں گے تھی سنے آئے جاوگے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو موجزے کی کرنے نے دسوں شام والے باپے جی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی کس دو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے سینا صدی کے اکبر قدو پھڑے ادگیتی سوڑیا کلمہ پڑا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دس کینا دچان توڑ کے بخوا دے نبی گیڑا سورج موڑ کے بخوا دے نبی گیڑا درختانو ٹوڑ کے بخوا دے نبی گیڑا پتھنا دو کلمہ پڑا کے بخوا دے نبی گیڑا سوڑیا کلمہ پڑا میں موجد کی کرنے نے وہ جیڑا نبی مکہ بے کے شام دیا دس سکتا ہے وہ فرشات بے کے عرشان دیا بھی دس سکتا ہے نبی مکہ بے کے شام دیا دس سکتا ہے وہ نبی پھر فرشات بے کے عرشان دیا بھی دس سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ اتھری شروع کرانگی حالے تھے اسی ابو بکر صدیق نے اسلام تک پہنچے حالے تھے یاریاں نبانیاں تھے اوہ غار تھے اوہ پھر مدینہ تھے اوہ پھر بڑی لمبی چوڑی گال تھے اوہ پھر مزار کیسا ہاریاں گلنا حالے انشاءاللہ اگے پتہ نہیں کرنے جمعہ تل مبارک لگے جانگے حالے آج پہلا جمعہ تل مبارک سی سے یہ نصدیق اکبدی ذات تھے اگے پتہ نہیں کرنے جمعہ لگنے نے پھر دہان پتہ مولا علی جی ویلادت پھر میراج شریف شب برات پھر رمضان شریف تیاریاں کرنے ہیں نا ہاں انشاءاللہ فلیکس آنا کیا ہے جمعہ دی نماز تو بعد اکتوسری باہر دروازے تھے بیکھیئے نا فلیکس بیکھیئے پہلے اعلان سی مظہر پہلے کہیئے نے ذہن میں کچھ پک سی ہون پک ہو گیا کہ فلیکسز لگ دیئے ہیں ساری دنیا ہون ویکھے گئی تو اوپر کمرہ تیار کرنا بھی بچے ہیں واسطے ریشی میں پچھلے جمعہ بھی ارض کیتی ہے یہ ہون سارے رال مل کے سیانے لوگ کہنے دنے کہ ایک بندہ جڑے نا وہ ککھ جو کرنے دیں گا تو دو بندے جڑے وہ دو نہیں ہون دیں وہ گیارہ ہون دیں تو ایسی تے آہ ماشاءاللہ پورا گھٹھا ہے تو ایسی تے کترہ کترہ بھی کریے تو دول پھر بھی بھار جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے تامن کرو انشاءاللہ اے رال مل کے میں پچھلے جمعہ بھی اعلان کیتا ہے علماریاں بنوانیاں نے اٹھے بچے ہیں دیں ریشی کمرے تعمیر کرنے نے جنی جنی بھی تفیقی دیتی ہے یار ایک کر پیہ بھی دیو نا اوہ اتھے دنیا میں چاہ کامر نہیں آنا پر حشر والے روتن اور پیدی قدردہ بھی پتا چل جانا ہے پیدی اوقات ہے کونی نا اس دورے چھے اتھے اوقات ہے اتھے اوقات ہے سارے بولو اتھے اکر پیہ دیو اوقات ہے سارے بولو اتھے اکر پیہ دیو اوقات ہے پر جا رپیہ دیو اوقات بیکھنی ہو میں نا تے پھر قیامت والے روت بیکھنی رپیہ دیو اوقات کی نہیں ہے